بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دو آن لائن کلاسز ٹو ڈیز آور سکھ لیکچر آف کمپیٹر سائنس آف گریڈ تھری ڈیئر سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے یونٹ نمبر ثری سٹارٹ کیا ہوا تھا جو ہمارے پاس یونٹ کیا تھا جی ورکنگ ویڈ وینڈوز اس یونٹ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس جتنے بھی کوسن آنسر تھے یا ہماری ریڈنگ تھی جتنا بھی اوبجیکٹیو پار تھا سارا کام ہم لوگ کار چکے اس یونٹ کو ہم اگین جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے شروع میں ہم لوگوں نے کام کیا تھا آپ لوگوں کو جو میں نے ورڈز انڈر لائن کروائے تھے فرسٹ ورڈ کیا تھا جی کرسر، اپلیکیشن آئیکن، ڈسک ٹاپ یہ مشکل ورڈز ہیں ان کو آپ نے اپنے یاد کرنے ونڈو اس طرح کی جتنے بھی ورڈز تھے یہ ریڈنگ اگین جو ہے آپ لوگوں نے پیج نمبر 44-47 جو ہے وہ ریڈ کرنی ہے اور ساتھ جو ہے کوسن نمبر 1، کوسن نمبر 2 اور کوسن نمبر 3 جو ہے وہ آپ لوگوں نے یاد کرنے اور یاد کرنے کے بعد ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ دینے ٹھیک ہے بچو تو کوسن نمبر 1 کیا تھا میں اگین بھی پیٹ کر رہی ہوں اس کو دھیان سے دیکھیں کوسن نمبر 1 تھا from which location can you open a program ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے ہمیں کتنے method پتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کتنے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم program کو open کر سکتے ہیں تو کیا تھا جی we can open a program from ٹھیک ہے کتنے طریقے ہیں نمبر 1 ہے آپ کے پاس the desktop ٹھیک ہے desktop سے ہم double click کر کے اس menu کو open کر سکتے ہیں یا پھر start button پہ جائیں گے start button کو click کریں گے تو ایک start menu open ہوگا وہاں سے ہم open کریں گے ٹھیک ہے اور program کو click کریں گے آپ کے پاس وہ سارے آ جائیں گے ان میں سے جو ہم نے open کرنا وہ کر سکتے ہیں تھرڈ ہے ہمارے پاس the search box ٹھیک ہے یہ تین ہمارے پاس جو ہیں وہ طریقے ہیں یا methods ہیں جن کے ذریعے ہم کسی بھی program کو جو ہے open کر سکتے ہیں next question ہے how do you open the search box ٹھیک ہے search box ہم کیسے open کر سکتے ہیں تو کیا ہے جی click the start button ٹھیک ہے تو بچو آپ کو پتا ہونا چاہئے یہ کہ start button کہاں پہ ہوتا ہے desktop کے اوپر ٹھیک ہے بالکل جو ہے bottom left kernel پہ ٹھیک ہے کہ left side پہ بالکل نیچے آپ کے پاس ایک جو ہے وہ window کی طرح کا ایک sign ہوتا ہے اور وہ basically آپ کے پاس کیا ہوتا ہے start button اس کو جب آپ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک menu open ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں آپ کے پاس پھر ایک search box ہوتا ہے جس کو open کر کے تو جو ہے ہم نے جو بھی program جو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے open کرنا ہوتا ہے اس کو search کر کے open کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے جی question number 3 تو بچو question number 3 ہے آپ کے پاس define the following first drive drive کیا ہوتی ہے a drive is a partition of the hard disk ٹھیک ہے basically hard disk کی partition میں بھی ہوتی ہے اور اس میں data کیا ہوتا ہے data is stored on it ٹھیک ہے ہم اس میں data کو کیا کرتے ہیں store کرتے ہیں next ہے جی file کیا ہوتی ہے file is the collection of the data stored ٹھیک ہے کہ جتنی files ہوتی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ان میں ہم نے کیا کیا ہوتا ہے اپنی data کو جو ہے store کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے next ہے آپ کے پاس number 3 ہے جی folder تو folder کیا ہوتا ہے folder name location on computer to store data ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا آج کے lecture تھا question number 3 تھا ٹھیک ہے question number 1 2 and 3 جو ہے وہ آپ لوگوں نے یاد کرنے اور گھر میں جو ہے آپ نے ٹیسٹ دینے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو ٹیسٹ کا schedule ہوگا وہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اور اس کی recording آپ لوگوں نے ٹیسٹ دینے ہوگی ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے اپنے گھر میں جو رف ریجسٹر یا نوٹ بکس ہیں ان کی اوپر یہ آپ نے یاد کر کے اور ٹیسٹ دینے اوکی ڈیر سٹوڈنٹس اللہ حافظ keep smiling have a nice day